کیب سے بڑا سندیج دیں گے آج پردان منطری موڈی چوبیس گھنٹے میں دو بار شانتی کی اپیل ان کی طرف سے کی گئی ہے پولنڈ کے بعد یوکرین سے شانتی سندیج دیا جائے گا پھر ایک بار بھارت کا رخ اس ید کو لے کر کیا ہے یہ بتائیں گے پردان منطری موڈی اور ان کے اس دورے سے نہ صرف یوکرین روس بلکہ پوری دنیا کو امیدیں ہیں پوری دنیا کی نظریں پردان منطری نریندر موڈی کے اس دورے پر ہیں تو ویشو بندھو بھارت یہ میسج پردان منطری طرف سے دیا گیا ہے بہت ہی اثر دار اپیل یہ نظر آریا اور کیسے اثر دار اپیل کام کرتی ہو نظر آئے گی آپ کو یہ سمجھانے کی اب ہم کوشش کر رہے ہیں ید بھومی سے کوئی سمادھان نہیں نکلتا ہے یہ ید کا یوک نہیں ہے یہ پردان منطری طرف سے کہا گیا پولنڈ کی دھرتی سے بادشت سہی راستہ نکلے گا تب ہی کوئی سمبھاو نہ ہے سنگھرش ایک بہت بڑی چنتہ ہے آج پوری دنیا کے لیے مانفتہ سب سے پہلے ہے شانتی میں پورا سہیوگ ہماری طرف سے دیا جائے گا دیا جاتا رہا ہے یہ جو بڑا میسج ہے وہ کیا دیا گیا پردان منطری طرف سے پولنڈ سے آپ سنیے بھارت کا ایک ہی منطر ہے ہیومینیٹی کہیں یودہ ہو تو بھارت کہتا ہے ہیومینیٹی ساتھیوں بھارت بُدھ کی براثت والی دھرتی ہے اور جب بُدھ کی بات آتی ہے تو جو یودہ نہیں شانتی پر بشواس کرتی ہے بھارت کا یہ درد بشواس ہے کہ کسی بھی سمسیا کا سمادھان رہ بھونی میں نہیں ہو سکتا کسی بھی سنکٹ میں ماسوم لوگوں کی جان کی ہانی پوری مانوتہ کے لیے سب سے بڑی چنوٹی بن گئی ہے ہم شانتی اور ستھرتا کی جلد سے جلد بہالی کے لیے ڈائیلوگ اور ڈپلومیسی کا سمرخن کرتے ہیں اس کے لیے بھارت اپنے مطر دیشوں کے ساتھ مل کر یہی زیلینسکی کے ساتھ ان کی دوی پکشی ہے وارتہ ہوگی سیدھے آپ کو کیو لیے چلتے ہیں کیا اپ ڈیٹ ہے ویپن زرہ بتائیے پردان منتری ناریندر موڈی پہنچ چکے ہیں یوکرین کی راجدانی کی بلکل سبیر میں اس وقت جہاں سے کھڑے ہو کر ریپورٹ کر رہا ہوں تھوڑی دیر پہلے لگ بگ دو سے تین منٹ پہلے پردان منتری موڈی کا کافیلا میرے سامنے سے یہاں سے گزرا ہے اور پردان منتری اپنے کارکرم تہہ کارکرم کے تہہت انس جگہ پر پہنچ گئے ہیں سورکشہ کانونوں سے ہم اس جگہ کا نام آپ کو ریویل نہیں کر سکتے لیکن اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر انہیں آنا تھا یہاں پر کچھ انڈین ڈائیسپورا اور کچھ بھارتیوں سے ان کی ملاقات ہیں اور اس کے بعد آگے کی کارکرم کے لیے وہ روانہ ہو جائیں گے آپ کو بتا دے کہ یوکرین کی سیاترہ پر پوری دنیا کے نظر ہے اور آج جب وہ یوکرین کے راشپتی زیلسکی سے ملاقات کریں گے تو زیلسکی سے یہ ان کی چوتھی ملاقات ہوگی اس سے پہلے گلاسکو جپین اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈلی میں ان کی ملاقات ہو چکے لیکن آج کی ملاقات بہت زیادہ مہتپور ہونے والے ہیں اور آپ سے لے کر اگلے آٹھ سے دس گھنڈے پوری دنیا کی نگاہ اس وقت یوکرین پر ہوگی کیونکہ یوکرین میں بھارتی اپردھارمتری موجود ہے چھے ہفتے پہلے رشیا کا دورہ کر کے آ چکے ہیں وہاں بھی شانتی کی بات انہوں نے دہر آیا تھا پولین میں بھی شانتی کی بات کو دہر آیا اور یوکرین میں بھی سببتہ یہی بات کریں گے اور ایک راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے جی اور دیکھئے شفکوار سنگل جی میرا سوال آپ سے ہے سوال یہ ہے کہ دیکھئے سبھی کھنظر اس بات کو لے کریں کہ آج کیس ملاقات کے دوران کوئی بڑا سمادھان اس یود کو لے کر نکل سکتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ سے یہ بھی میں سمجھنا چاہوں گا کہ کیا یود کے ساتھ ساتھ جو بھارت اور یوکرین کے ڈپلومیٹک ٹائز ہیں جو رشتے ہیں اس کو لے کر بھی کچھ نیا اور کچھ بڑا ہوتے ہو ہم دیکھ سکتے ہیں کیا آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسا بھارت کی نگاہ اب سینٹرل یورپ پر ہے کیونکہ ہم نے اس کو تھوڑا نگلیکٹ کیا تھا اور یوکرین کے ساتھ ہمارے سمبند بہت اچھے ہیں کومرشل بھی اور ڈپلومیٹک بھی اور یوکرین نے کافی چیزوں کی ہم سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے انفرسٹرکچر کے لیے مدد کی تو میرا اپنا بچار ہے کہ کچھ ایگریمنٹ اس چھیتر میں جرور ہوں گے انفرسٹرکچر سے ریلیٹڈ ڈیجیٹل ایریا میں میرے کو لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ آناؤنسمنٹ کرے جائیں گے بڑے اس طرح پر اور شانتی کی جہاں تک بات ہے وہ تو پردھان منتری نے خود کہہ دیا ہے کہ میں مطر دیشوں کے ساتھ مل کے شانتی کی ستھاپنا میں کے لیے پوری طرح سے جاگ رکھ ہیں اور اس کے لیے صحیح کرنے کے لیے تیار ہیں تو ایک بہت بڑا انڈیکیشن انہوں نے اپنی سپیچ میں پولنڈ میں جب بولا وہ دے دیا کہ کچھ نہ کچھ وہ باتچیت ہوگی اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ کہنا بڑا مشکل ہے سب پوزیشننگ کر رہے ہیں اپنی اپنی تو یہ جیسے یکرین نے اٹیک کیا ہے یا رشیا کر رہا ہے تو وہ کلیرلی انڈیکیشن ہے کہ یہ اپنی اپنی پوزیشننگ کر رہے ہیں تاکہ بارگیننگ چپس ان کے پاس میں سب کے پاس میں اپنی کوئن رہے ہیں اور اپنی مرجی وہ برا سکے ہیں بلکل بلکل یہ نشت طور پر امپورٹنٹ ہے اور پوری دنیا کی اس وقت دیکھئے بھارت پر نظر ہے پردان منطری موڈی کے کیو دورے سے امیدیں بہت بڑتی نظر آ رہی ہیں پشتمی دیشوں کا بھی بھارت پر بھروسہ ہے اور بھارت اکلوتا ایسا ملک ہے جس پر روس کا بھی بھروسہ ہے یوکرین کا بھی بھروسہ ہے اور باقی نیٹو ملکوں کا بھی اور آج کی تاریخ میں بھارت اور روس کے سمبند کیا ہیں دشکوں پرانے یہ پرگاڑ رشتے زیلنسکی یہ جانتے ہیں کہ بھارت کی باتوں پر بھروسہ کرتا ہے روس ایسے میں پردان منطری نریندر موڈی کے اس دورے سے زیلنسکی کو بھی یوکرین کو بھی بہت امید ہیں تو دیکھیں یوکرین کو آخر بھارت سے امید کیوں ہے کیوں زیلنسکی پردان منطری موڈی سے امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ جاننا اور سمجھنا آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری سیدھا بیک وال کا رکھ کر رہا ہے پوتن کے ساتھ پیہ موڈی کی دوستی کتنی گہری ہے یہ بات زیلنسکی بھی سمجھتے ہیں اور ویسٹرن ورلڈ بھی یہ بات اچھے سمجھتا ہے بھارت کی بات سمجھ سختا ہے روس اگر بھارت بولے گا تو یہ بات روس تک پہنچے گی پشمی دیشوں سے بھی خافی مضبوط رشتہ آپ سمجھیں دونوں طرف اگر دونوں دھڑوکی بات کی جائے تو ہمارے رشتے بہت قریب ہیں جیاں اور بھارت کی وشو کلیان کی بھابنا جو ہے اسے بھی پردان منتری ناریندر موڈی لگاتار ظاہر کرتے رہے ہیں سب سے اچھا مدھیست ہو سکتا ہے میڈییٹر کی بھومی کا بھارت نبھا سکتا ہے سب سے تیزی سے اُبھرتی ہوئی ویشوک طاقت ہے لہٰذا اس کی بات کا جو وزن ہے اس کے بارے میں بھی ہر کوئی جانتا ہے ہمارے ساتھ اس وقت پروفیسر امیتاب بھی موجود ہیں امیتاب جی آج کے دنیا میں یہ جو بائی پولر ورلڈ نظر آ رہا ہے ہر کوئی تو پٹا ہوا ہے کوئی اس دھڑے کے ساتھ ہے کوئی اس دھڑے کے ساتھ ہے بھارت ہی ایک ایسا ملک ہے جو وشو شانتی کی بات کر رہا ہے روس یوکرین ید سے کوئی سمادھان نہیں نکلے گا اس کی بات کر رہا ہے آج کے ماحول میں تھوڑا عجیب لگ سکتا ہے لیکن کیا پردھان منتری نریندر بودی کا یہ دورہ روس یوکرین میں شانتی سمجھوتے کی پہل کر سکتا ہے دیکھیں پردھان منتری کا یہ دورہ اس unlimited efforts کا ایک جریہ ہے یا ایک طریقہ ہے جو کئی ڈپلومیٹس نے کئی راشترہ دھیکچوں نے کیا ہے کہ وہاں شانتی ہو بھارت وزیٹ سے اس لیے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بہت برا دور ہے لیکن بھارت اس نیو کا ایک پارٹ بن رہا ہے احتیاسک طور پر جب وہ ان دونوں سے نیگوشیٹ کرنے یا کرانے کی کوشش کر رہا ہے جیسے آپ ریپورٹر نے بتایا ڈیڑھ مہینے پہلے موسکو گئے تھے پردھان مونتری موڈی اور پوری دنیا میں کہا جانے لگا تھا پوتین کا جلنسکی نے کہا تھا لیکن بھارت کو جو اپنی سٹریٹیجی آٹانومی ہے جو اپنی سوائتتہ ہے وہ دکھانے کا یہ اچھا موقع نہیں ملے گا اور بھارت اس سمیں ستھتی میں بھی ہے کہ گلوبل ساؤتھ کیسے پولینڈ کی دھرتی صرف روس یکرین ید کھولے کر چنتہ ظاہر کی بلکہ ویسٹ ایشیا کے حالات کھولے کر بھی پردھار منتوری نے چنتہ ظاہر کی ایک اور بڑی خبر کا روخ ہم کر رہے پیا موڈی سے یکرین کو بہت بڑی امید ہے جلنسکی کے آفسس کی طرف سے کیا کہا گیا یہ آپ دیکھیں موسکو پر بھارت کا پرباب ہے پی موڈی کا کیف آنا بہت زیادہ اہم ہے تو آپ دیکھیں یکرین کو کتنی زیادہ امید ہے ظلنسکی کے آفسس سے خود یہ بیان جاری کیا گیا کہ موسکو پر یعنی روس پر بھارت کا اچھا خاصا پرباب ہے